باتیں صرف اس لئے اردو میں کرنا چاہوں گا کہ ہماری آواز ان لوگ تک بھی پہنچے جو ہماری بات سننا گوارا نہیں کرتے لہٰذا میں باچا خان اور ویل خان کی برسی کے موقع پہ امن کی بات کروں گا اور امن کے حوالے سے جو ہمیں صورتحال در پیش ہے اس پہ صرف ایک دو الفاظ میں کہ اب تو امریکہ میں ٹرمپ پوئے گئی ٹرمپ تو گایا اب جو بارڈن آیا اب ٹرمپ کا تو صبح شام کا پتہ نہیں چل رہا تھا اس نے تو امریکہ کا بیڑا گھر کر دیا یہ تو امریکہ کا نظام ہے نظام کہ اس نے ٹرمپ کو قابو میں رکھا اور نظام کو خراب کرنے نہیں دیا اور جمہوریت کو دوام بخشا لہٰذا یہاں پہ ہم ٹرمپ کا ایک مصنوع ٹرمپ جاری ٹرمپ پاکستان میں بھی ہے یہ ٹرمپ خدا کرے کہ قوم کو ان سے چھٹکار آنے لیکن میں جو بارڈن سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ اس وقت افغانستان کے جو مذاکرات ہیں اس پہ خصوصی توجہ دی جائے جو افغانستان کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں کچھ ایسی مشکلات پیدا ہو چکی ہیں کہ بڑے خون خرابے کا خطرہ ہے اور ہم امریکہ جو کہ یہاں پہ جاتے جاتے اس طریقے سے وہ دو ہمیں امن مذاکرات کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے اور انہوں نے کیا بھی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو بارڈن خصوصی طور پہ افغانستان کے مذاکرات پہ توجہ دے کے صدر اشفغانی اور تاریبان کے درمیان جو اندر کی جو مذاکرات ہیں اس کو کامیاب بنانے کے لیے برپور کوشش کریں اور میں ساتھ میں پاکستان سے یہ انتجا بھی کروں گا ان سے ان کو یہ یاد بھی دلاؤں گا کہ تم مذاکرات میں جو کردار ادا کر رہے ہو جو کہ آپ نے ان کو بٹایا دی ہے ہم مضبط کردار کو پسند کرتے ہیں پاکستان کو چاہیے کہ اس مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے اور سچ مچ میں افغانستان میں آمن قائم کرے اگر افغانستان میں آمن قائم نہ ہو سکا تو پاکستان میں کسی طور آمن قائم نہیں ہو سکتا لہذا میں میں اس موقع پہ پیوڈی ایم کے ترجمان کی حیثیت سے یہ بات ضرور کروں گا کبھی ہم سوتے ہیں تو اٹھتے ہی تیل مہنگا ہو گیا ڈیزل مہنگا ہو گیا بیجنی مہنگی ہو گئی میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ آئی میف سے ہم نے معایدے کیے ہیں تم نے اپنے ملک کو اب آئی میف کے ساتھ گھروی رکھ دیا ہے تم پبلک کا خون چوسنا چاہتے ہو تم نے مہنگائی کو آسمان تک پہنچا کے ان غریبوں کا جینہ دوبار کر دیا ہے پاکستان کو مزاق بنا کے رکھ دیا ہے اگر اس طریقے سے یہ حکومت مزید چلتا رہا تو شاید کسی کو بھی کانے کا ایک نوالہ بھی نہ ملے ہم عمران تو عمران ہیں جائری عمران اس کے پیچھے جو قوت ہے ان کو بھی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ خدارہ ملک پہ رحم کرو قوم پہ رحم کرو عوام پہ رحم کرو اور اس پاکستان کو مزید تباہیتیں بچاؤ یا پاکستان ہوگا یا موجودہ یہ ریجیم ہوگا یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے لہذا ہم پاکستان میں یہ امن چاہتے ہیں اور پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں جو خراب کرنا چاہتے ہیں ہم اس کی خلاف آواز اٹھائیں گے اور آپ ساتھیوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ ہم باچا خان اور وری خان کے پیروکار کسی طور بھی اس ظلم کو مہنگائی کو برداشت نہیں کر سکتے جمہوریت دشمنی کو برداشت نہیں کر سکتے لہذا پیڈی ایم کا پروگرام سیدھا سادھا پروگرام کہ یہ جانی حکومت اس کا خاتمہ ہو عمران جانی وزیراعظم گر جائے الیکشن ہو مداخلت سے پاک شفاف الیکشن ہو جو بھی جیتے اس کے حوالے کردے یہ پاکستان عجیب پوزیشن میں پس گیا ہے لوگ موٹر خریدتے ہیں تو موٹر کا کس نہ دو تو لوگ پکر لیتے ہیں یہاں جہاز پکر لیا جہاز جہاز کے حکومت پاکستان نے کس تعدہ نہیں کیا تمام لوگوں کا خون چوسا آئی مکس سے مہادے کر کے لوگوں کو تباہ کیا اور جہاز کا کس نہیں دے سکتے اس کو بھی جہاز کو انہیں نے پکر لیا میں اس میں مزید جانا نہیں چاہتا کون سا ایس ادارہ ہے جو انہوں نے چوڑا ہے مزدوروں کو تباہ کیا طلبہ کو تباہ کیا یہاں پہ مہنگائی چور اور میں جاتے جاتے نیب کے حوالے سے ایک بات کہوں کہ میرا دل براہ ہوا ہے نیب کا جو جعوید کیا ہے وہ کل بھی کہہ رہا تھا کہ میں احتساب ضرور کروں گا تم نے ابھی تک حکومت کے کسی ایک بندے کو پکھا ہے کسی ایک کے ساتھ احتساب کیا ہے اپوزیشن کے خلاف احتساب کرتے ہو ہم ایسے نیب کو نہیں مانتے سیدھ ہی سادھی اگر احتساب کرنا ہے تو ولی اسفندیار خان نے کہا کہ اگر مجھ پہ کوئی چوری ثابت ہوئی تو مجھے سزا نہ دینا مجھے پانچ سی پہ چڑھانا یہ ہم ہم احتساب چاہتے ہیں ہم احتساب چاہتے ہیں لیکن یہ نہ ہو کہ فارنگ فنڈنگ کیس ہو تو ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے چینی چورو تو ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے آٹا چورو تو ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے گن سم یعنی یہ نہ بولنے والا نہ دیکھنے والا ایسا نیب ہمیں نہیں چاہیے ایسا نیب اگر احتساب کرے تو نہیں تو ہم اس نیب کے حوالے سے یہ بات کریں کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نیب کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب سپریم کورٹ کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اس نیب کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ہم اس کے کچھ خیسرے تو نیمان دے گرانو ملگرو یا خوچ سڑی وردو وی تا بگی نیگنی رای موجود ہے سڑی خلص تلیش زگرانو ملگرو پدید نیجات گوانو دیر میستری کئی او اندازم را تلگی خود دلتی خلقوی مرکز کی مکومت تی پسو بکی مکومت تی اینو آقا یا سڑی وی خیر غوستو خیر نو چی واری او دا بولنو وی خیر راک خلی مو بخنو آقا مالک پا برا جت کیو او اتوائی چی یرز برا من خیر نشن در کوری آقا تی چی تلان دیوینو کمتوره دی کریوانو نو دی چی دیسو بکی مخکی لی حکومتو کمتوره کریوانو او امران خو داس دی او ایزا غرکی مخلی دی تول غرکی وی یا سڑی یا سڑی پا کوری او رو لگی دو خلقو ولو رو ملکو دا سوچ کو چی دا خلقو شکریه سنگا دا کن جو ما تلانو لرسپیکر خلاک میکیونی و او خلقو تاوائی چی ستاسو دی خودی دی ری زدو کی تاسو ما سر دی رخی گلو کن تاسو دا ما پا کورو رو ملکو خو خودی دی ستاسو پا کورو رو لگی بیا گوری چی زی سنگا ملکو بیت امرانوی پا خپل کوری خلاکی دره ری پا خونی غز میشتا غزا او غدل تراغلی طور خلق تباک لی حازو زیوزال بیا ستاسو دا طولو ملگو رو لگو کمین شکریه دا کن او دی رجاتی خبری میوکلرمی غزتنم خو بخنم غوارم کدی کسی کمیه بیششوی او پا دیدن اجازت غوارم وی زیم پوختون زیم پوختون زما پا سر شم لکا گاو تلی زیم پوختون زما پا سر شم لکا گاو تلی پس لمرگا چمیزن پا خاصاو تلی دانی دا پلار نکلی آدگار بیش جوندی پاتشی خازی دا کبر تا میتورانی زاو تلی که پا جوندون می پرانشو دار ماند زما دین کلاب جندا زما پا جنازاو تلی موسیقی